بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین احتساب کا شور مچا کر تبدیلی والی حکومت نے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ووٹ لیے اور احتساب کی خاطر ہی ہر دوسری جماعت سے بھاگے ہوئے ہر لوٹے لچے لفنگے حتیٰ کہ ایم کیو ایم جیسی دہشتگرد اور قاتل جماعت سے بھی ہاتھ ملا لیا کسی نے کیا خوب کہا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کمبہ جوڑا اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا احتساب کے نام پر نواز شریف کو پکڑ کر ملک سے باہر بھگا دیا آسیہ مسیح جیسی شاتم رسول کو کفار کی گود میں جا بٹھایا گلی محلے سڑکوں چوراہوں مدرسوں یونیورسٹیوں ہوسٹلوں حتیٰ کہ موٹر وے پر بھی معصوم بچیوں اور خواتین کے ریپ ہونے شروع ہو گئے بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں اب نہ کوئی قانون ہے نہ عدالت نہ منصف نہ انصاف قانون اگر ہے تو صرف غریبوں کے لیے جس کی لاتھی اس کی بھینس والا نظام چل رہا ہے سچ تو یہ ہے پاکستانیوں سیاست کے ہمام میں سب ننگے ہیں سیاستدان چاہے ذرداری ہو نواز ہو یا عمران خان ہو آپ سب کی بہتری اسی میں ہے کہ اللہ رسول کے نام پر وجود میں آئے ہوئے خطہ زمین پر اللہ کا ہی بتایا ہوا نظام قائم کرنے کی تن مند دھن سے پوری کوشش کرو نہ کہیں کہ نہ رہو گے نہ دین کے نہ دنیا کے اے اللہ گواہ رہنا میں اپنے حصے کی ازام دے چلی ہوں اب تیرے بندے ہی نہ سنیں تو کیا کریں سورہ بکرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیعتین ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں ہی پڑے رہیں گے جو ہمیشہ اسی میں ہی پڑے رہیں گے